یکم اپریل 2019 کو سپریم کورٹ نے لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دو مئی کو پرویز مشرف پیش نہیں ہوئے تو ان کا دفاع کا حق ختم ہو جائے گا اور ان کو دفاع 342 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کی سہولت بھی نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ملزم جان بوجھ کر پیش نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دے سکتے سنگین غداری کوئی معمولی جرم نہیں ہے یہ تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو فسٹ اپریل کو سامنے آیا حالانکہ پرویز مشرف کے سابق مقلا وزیر قانون اور اٹورنی جنرل خود تھے مگر اس وقت بھی کچھ نہیں کیا گیا حکومت خاموش بیٹھی رہی اب حکومت اعتراض کر رہی ہے کہ پرویز مشرف کو اپنے موقع پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا مگر یکم اپریل کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا تو حکومت خاموش تھی اگر اعتراض تھا تو اس وقت فیصلے پر نظر سانی کیوں نہیں کی گئی اب اعتراض اٹھایا جا رہا ہے پھر خصوصی عدالت نے فیصلہ سنانے کی تاریخ دے دی تو حکومت اچانک ہائی کورٹ چلی گئی مگر اس لیے نہیں گئی کہ پرویز مشرف کے خلاف فیر ٹرائل نہیں ہو رہا دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے بلکہ اس قدہ ہائی کورٹ میں یہ کی گئی کہ کمزور پروسیکوشن کا فائدہ پرویز مشرف کو ہو سکتا ہے وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقع تک تیار کیا تھا کہ پروسیکوشن کے کیس میں بزابط گیاں اور کوہتاہیاں ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے باوجود فیصلہ سنائے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پر رہا ہو جائیں یہ بات بار بار کہی گئی کہ کمزور پروسیکوشن کی وجہ سے ملزم پرویز مشرف کو فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روکا جائے یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل مشرف کو فیر ٹرائل نہیں ملا یا پھر اور لوگوں کو بھی شامل نہیں کیا گیا مزید ملزمان ہونے چاہیے اس لیے خصوصی عدالت کو فیصلہ دینے سے روکا جائے یہ نہیں کہا گیا جو بات اب فیصلہ جاری ہونے کے بعد حکومت کیا رہی ہے یعنی حکومت کو اندیشہ تھا کوئی دن پہلے کہ کہیں خصوصی عدالت جنرل پرویز مشرف کو بری نہ کر دے کیونکہ کیس میں خامیہ ہے یہ تھا حکومت کا موقع اور اب جب جنرل ایٹائٹ پرویز مشرف کو سزا ہو گئی ہے تو حکومت عدلیہ پر تنقید کر رہی ہے پھر جب منگل کو پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا تو الزام لگایا کہ پرویز مشرف کو موقع نہیں دیا گیا پھر ٹرائل نہیں ہوا اور پھر گزشتہ روز جب پرویز مشرف کے خلاف تفصیلی فیصلہ آیا تو فیصلہ لکھنے والے جج کی ذہنی صلاحیت پر سوال اٹھا گیا یہ انفیٹ ہماری درخواست یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے اس قسم کے آپزرویشنز دے کے کہ یہ منٹلی انفیٹ ہیں ان کو پرٹنٹ ہیں ان کو فلف اور کام سے روک دیا جائے یہاں اٹیمپ پاکستان اٹھا گیا فطلب یہ وہ معذرت کے ساتھ یہ منٹل کپیسٹی ہے لیکن اور اسی لیے ایک بڑے ڈیلیبریشن کے بعد دیکھیں ایک جنرل پرنسپل یہ ہے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ججمنٹ میں وہ غلطی ہو وہ اپیل میں ٹھیک ہوتا ہے اور جنرلی سپیکنگ ججمنٹ جو ہے اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں جائے جاتا لیکن جو یہ ان کوپٹنس اور منٹل کپیسٹی کی جو بات ہے تو اس کی بات اس کا پرائے علاقہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ خصوصی عدالت کے فیصلے کے پیراگراف 66 پر سب اعتراض اٹھا رہے ہیں اور درست اعتراض اٹھا رہے ہیں مگر وہ اب صرف جسس وقار احمد سیٹ کی رائے ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے اس غیر آئینی اور غیر انسانی کہا جا رہا ہے سب کر رہے ہیں ظاہر کام آدمی بات کرے تو ہی افسوسناک ہے ایک جج کی طرف سے ایسی بات کی جائے جس کی قانون میں گنجائش نہیں انسانی حقوق کے حوالے سے گنجائش نہیں تو اور زیادہ افسوس کی بات ہے اس حوالے سے حکومت کے قانونی ٹیم کو مگر سوال ہو رہا ہے کہ قانونی نکتے اٹھائے جا سکتے تھے عالی عدلیہ میں اس پر اپیل کی جا سکتی تھی حکومت خود مددی ہے جنرل مشرف کے وکلا اپیل میں یہ معاملات اٹھا سکتے تھے مگر حکومت نے جج صاحب پر اور ان کی کامپیٹنس پر الزام تراشی شروع کر دی ہے جج کی ذات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے تو ہی نامیز زبان استعمال کی گئی ہے موسیقی